موسیقی نمسکار بیچار بنتن میں آپ کا سواغت ہے پردان منتری کی سرکشہ میں چوک کا معاملہ لگاتار تیجی پکڑتا جا رہا ہے ایک اور چنتہ جتائی جا رہی ہے دوسری اور وار پلٹ بار ہو رہے ہیں تیسری اور کانگریس اور بھاچپا آمنے سامنے ہے اور ہر پل کوئی نہ کوئی نیا بیان آ رہا ہے آخر ایسا کیوں جبکہ سپریم کورٹ میں بھی آج کا ادار کر دی گئی ہے آج پردان منتری راشت پتی سے ملے اور پنجاب کا پورا گھٹنا کم سنایا اس کے ساتھ ہی آئی بی اور ایس پی جی کی بھی آنترک کمیٹیاں جانچ کر رہی ہیں اور پنجاب سرکار نے بھی ایک آیوگ بنایا ہے ریٹائر جج کی اجھکستہ میں اور کہا ہے کہ تین دن کے اندر ریپورٹ دیجئے لیکن وار اور پلٹ وار میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بات کو بتنگڑ بنایا جا رہا ہے میں اسی پر آج چرچہ کروں گا کیا باستوں میں بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے کیا پردان منتری کی سرکشہ کو ہلکے سے لینا چاہیے کیا پردان منتری کی سرکشہ کو لے کر کے کوئی ساجی سوئی ہے اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ہم پرشے کرا دیں ہمارے ساتھ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے عجیس سنگھ چھاوڑا بہت ہی عوجسوی ہے اور اپنی بات بہت تیجی کے ساتھ رکھتے ہیں اور انہی کے ساتھ میں ہے کانگریس کے جو ہمارے دوسرے ساتھی ہے بینہ راہ سنگھ چندیل میں ان کا بھی سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے میں بھاج پا کے عجیس جی یہ بتائیے کی پردان منتری کی سرکشہ میں چوک ہوئی سپریم کورٹ میں معاملہ ہے بیوین اس طرح پر جانچ ہو رہی ہے گرہ منترالے لیکن اس کے باجود اس میں راجنیت کیوں ہو رہی ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں دیکھئے یہ راجنیتی والی بات نہیں تھی دیس کے پردان منتری اور پنجاب میں جا کے پنجاب کے ہٹ کے لیے وہاں پہ گھوصلائیں کرنے والے تھے یہ سرکاری کرکم تھا اور دیس کے پردان منتری کاف کافی دن پہلے سے ایک پرگرام تیہ تھا کہ وہاں جا رہے ہیں جس طرح سے کانگے سے سنوجد دھنگ سے دیس کے پردان منتری جی کا راستہ روکا ان کی سوچہ کو خطرے میں ڈالا بیس منٹ تک دیس کے پردان منتری ہے جگہ کھڑے رہے اور وہاں کا پنجاب کا پولیس محکمہ ندارت تھا واسطوں میں جب پردان منتری واپس اہلی پیٹ پہ آتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دھنواز دینا چاہتا ہوں اپنے سی ایم صاحب کو کہ میری جان بچ گئی جس دیس میں یہ حالات ہوں یہ واسطوں میں کانگے کی سوچی سمجھی ساجت تھی اور اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کے جنٹوں کا بھی ہاتھ تھا سچہ میں بہت بڑی چھوک ہوئی ہے ہم پدھان منتری جی سے یہاں نوت کرتے ہیں کہ اس سمیں چناؤں کا مہر نہیں ہے پنجاب میں پنجاب میں جب دیس کا پدھان منتری سوچید نہیں ہے تو وہاں میں کیا حرات ہو سکتے ہیں اس لیے وہاں پہ آت پسیس حاصل لگا دیا جائے اور پنجاب کی کانگے سرکار کو پھوراں برخواست کیا جائے چھیک بات بہت اچھی بات بیراد جی آپ کا پرند کمنٹس پر جائیں گے بہت تیجی کے ساتھ میں چھابلہ جی نے کہا ہے پراہر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہاں پر راست پس حاصل لاغو کر دیئے وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے کیا کہنا اس بارے میں دیکھئے چھابلہ جی جس طرح چیز چلا کر جو چیز پرمالد کرنا چاہتے ہیں دراصل پردہ اٹھائی تو سچائی سمجھ میں آ جائے گی جس گھوشلاؤں کی چرچہ بھی کر رہے تھے پنجاب میں پرستاوید کارکرم تھا سچائی یہ ہے کہ وہاں پانسو آدمی موجود نہیں تھا آپ سویم رکھ کر روڈ پر اور کھڑے ہوتے ہیں بیس پچیس منٹ وہاں کی لائن لوکیشن لیتے ہیں پتہ کرتے ہیں کہ لوگ آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں جب انہی کے کارکال میں کسانوں کے ساڑھے سات سو کسان دلی بارڈر پر اپنے پرانوں کو اس نے تیاغہ ہے انہی کے کارکال میں آج کیا مولے کے آپ پنجاب جا رہے ہیں آپ کیا مولے کے اتر پدیس میں آ رہے ہیں کسانی اور جوانی آپ کی دسمن ہے مودی جی یہ دیس کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ آپ نفرت کرتے ہیں کسانوں سے دیس کے اور نفرت کرتے ہیں اس دیس کے نوکری مانگنے والے جوانوں سے یہ دو آپ کی مطلب آپ ان دو لوگوں سے چڑتے ہیں یہ سچائی ہے اور آپ اس سمیں نوٹنکی آپ نے کیوں نہیں کی جو دوہجہ سترہ میں گوتم بودھ نگر مر میں آپ کا پیتہالیس میٹ کافلہ رکا رہا اسی یوگی یوگی جی آپ کے ساتھ ساتھ تھے اس سمیں آپ نہیں بولے دوہجہر اٹھارہ میں ڈلی میں دو بار آپ کا کافلہ ٹریفک میں پھسا تب آپ نے اس کو یہ دیا کہ وی آئی پی کلچر کی سماپتی ہو رہی ہے ہندوستان سے وی آئی پی کلچر جا رہا ہے اس کا ڈھول بجا کے تالی اور تھالی بجا کر اس کا وہ کیا گیا سوگت کیا گیا کہ کتنے سادھالت چائے بیچے ہیں جنہوں نے آم آدمی کی طرح چلنا سرو کر دیا اس کا مہمہ منڈب آپ کو اگر وشوات نہ ہو تو گوگل پہ پتا کر لیجئے گا جو میں جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں یہ دیکھئے یہ ایک ایونٹ ہے اور اتنا ڈرہ ہوا آدمی نہیں سن لیجئے پہلے بات سن لیجئے اس دیس کا پتھم آدمی اور اتنا ڈرہ ہوا منچوں پہ جو سنگینوں کے سائے پہ چلتا آٹھ سو کمانڈوں لے کے چلتا ہے وہ تحمد کس کو دے رہا ہے ایک گریب ہومگارڈ کو تحمد دے رہا ہے ارے ایونٹ کرنے والے دیس آپ کی پوری اصلیت جان چکا ہے سچائی سے آپ کی ایک ایک واقع ہے آپ کو سن لیجئے پہلے پہلے پوری پورا میرا سن لیجئے پھر آگے اب یہ تو اور آپ کو موقع ملے گا جی نہیں نہیں سن لیجئے یہ جو دو ہزار بائیس کا جو بیٹس ایکٹر ایوارڈ ہے نا یہ یہ ان کو ملے گا یہ جو ایکٹنگ جو چالو ہے دیس کہاں پہ گرت میں جا رہا ہے کہاں کہاں لوگ کھڑے ہیں بھوی سے کیا ہے فیوچر کیا ہے سارے ساری یوجنائے سسٹم آپ نے کلیف کر دیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میری جان بچ گئے سرم تو آتی نہیں ہوگی جو سب بولنے پر آپ کو ایک ایک پیلٹ جی جی بتائیے دو سوال ہیں جی یہ آپ کی باتوں سے ملے لگایا جی جی پہلے آپ نے کہا کہ اس لیے کا پھلا روکا گیا کیونکہ آپ پر بھیڑ نہیں تھی جی ٹھیک ہے پھر دوسرا آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ کسانوں میں گصہ تھا میں نے کسانوں جام کر لیا تھا تو آپ کا سٹینڈ کیا ہے میرا سٹینڈ سن لیجئے جب آپ سرکار کا سٹینڈ ایک سال تک اڈی کسانوں کے خلاف کیا رہا آپ نے کیوں قدم پیچھے اٹھے اگر آپ کا یہ تین کسان بل جو تھا یہ کیول ایونٹ ہے ان کا سن لیجئے یہ کیول ایونٹ کی سنگیہ ہے اور یہ جو دو ہزار بائیس کے بیس ایکٹر پرائز ان کو جا رہا ہے یہ سمجھے ہاں بمبائی نگری کے کسی بھی ایکٹر میں یہ دم نہیں ہے اس طرح کی ایکٹنگ کر لے جو ہمارے دیس کے پدھان منتری جی کرتے ہیں چابلہ جی یہ بات کی جارہا ہے ابھی کچھ دیر پہلے چننی نے ایک پرسکون پھینچ کی جی چننی نے حالانکہ کچھ سمیت بنا دی ہے جہاچ کرنے کے لیے لیکن میں کہا کہ بات کا بھتنگڑ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں پر پردھان منتری کا کافلہ رکا تھا اس سے بیس کلومیٹر دور یہ کسان اپنا جام لگائے ہوئے تھے تو پردھان منتری جی کو کہاں سے خطرہ ہو گیا وہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں اب آپ بتائیں کیا کہنا ہے نہیں یہ جو بات ہے کہ کوئی بھی دیس کا پردھان منتری کہیں بھی جاتا ہے تو پوری جو کیندی ببستہ ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے اس پردیس کی سرکار کی پولیس کو پورا جمعباری ہوتی ہے کہ اس راستے میں کہیں بھی کوئی بھی اوروز پیدا نہیں ہونا چاہیے جبکہ اس میں یہاں تک بھی ہے پروٹوکال کی پردیس کے مکھیہ کو پردھان منتری کے ہیلی پیٹ پیس وہاں پہ ان کا ویلکم کے لیے بھی جانا چاہیے کیونکہ جیس کا پردھان منتری ہے پروٹوکال ہے اس کے بعد پولیس کے عدکاریوں کو جنرل پولیس کو جنرل عدکاری پولیس کو پوری ساتھ میں آگے آگے چلنا چاہیے اور پولیس کو اس راستے میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ دو راستے ہونے چاہیے دو راستوں کا اگر کوئی راستے میں عبرد پڑتا ہے تو ایک راستہ اور کبھی سیٹیٹیوٹ راستے کا بھی بیوستہ ہونے چاہیے یہ ساری بیوستہ کو چھن بھن کرتے ہوئے یہ کیسے معلوم پر گیا کہ پدھان منتری جی ساکھ کی راستے سے آ رہے ہیں یہ تو صرف کانگیز کی سرکار کو معلوم تھا کہ پدھان منتری کا جو موسم گھراب ہے ان کا یہ راستے میں ہے اور جو جس طرح سے پدھان منتری جی کا وہاں پہ آہ آہ ویڈیو فوٹیج آ رہے ہیں وہ صاف دکھا رہے ہیں کہ پدھان منتری جی جہاں رکے تھے اس کے کچھ دور پہ ہی وہاں پہ آہ کافی لوگ جو ہیں وہاں پہ کانگیزی لوگ ہم کے ساتھ نہیں کہیں گے کانگیزی لوگ وہاں پہ مجمع لگائے تھے اور پدھان منتری جی کو اگر سوچھا وہاں پہ اگر واپس نہ آتے تو پدھان منتری جی کی جان کو خطرہ بھی تھا ایک بات ایک بات عجید سنگھ بہت اچھی بات کہ میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ کسانوں میں ابھی بھی بہت بڑا گصہ ہے اور خاص طور سے جو ان کے پریوار کے ساتھ سو لوگوں کی جانے گئی ہیں اور جو یہ کل پدھان منتری کے سامنے پروٹیسٹ کرنے کی بات کی گئی اس کا مول کارل یہی تھا دیکھئے پروٹیسٹ سے جو ہوتا ہمچہ ہے وہ ایک قانون کو ہاتھ میں لے کر نہیں ہوتا جی پروٹیسٹ ہوتا ہے جب آدمی کسی بھی نیتا کے قلاب کسی بھی پدھان منتری کے قلاب مخت منتری کے قلاب پروٹیسٹ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ وہاں کی انٹیلیجنس سب پتہ لگا لیتی ہے ہمم لیک انٹیلیجنس سے پتہ لگا لیا آپ کی انٹیلیجنس آئے بھی ہوتی ہے آپ کی انٹیلیجنس جو ہے رہا ہے کئی انٹیلیجنس ہوتی ہے اور سج بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے سمت ہوں کہ جہاں پر پردان منطری کا کافی نہ رکا وہاں سے پاکستان سیما بھی نزدیک تھی اس نے دو رائے نہیں ہے میرا سیدھا سیدھا سوال ہے کیا اسے آپ اپنی جو کیندری خپیہ ایجنسی اس کا فیلوڑ نہیں مانتے نہیں ہم کیندری خپیہ ایک سیسے ہی مانتے کہ ہمارا جو تھا پروگرام تھا وہ ہیلی کاپٹر سے وہاں جانے کا تھا ہاں ہیلی پر بنا ہوا تھا اچانک یہ پروگرام بنا اور یہ پروگرام سے پنجاب کی سرکار کو ہی معلوم تھا پھر یہ ایک دم سے وہاں پہ جو آج ایک تک 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 یہ بات مان گیا لیکن یہ بات آپ مانتے ہیں کہ کسانوں میں بھی بھی گصہ ہے نہیں کسانوں میں گصہ میں کچھ سانت ہو گیا ہے کسان کی جو بات ہے موڈی جی نے رکھ لی ہے اور کسانوں کے جو دفتیلوں قرون واپس لے لیے چھیک بات ہے آہ بینے راستنگ چندے لیے بتائیے کہ کوئی بھی ہو پردھان منتری کی سرکشہ کا معاملہ ہے اور چنی کے کئی بیان آتے ہیں پہلے ہو کہتے ہیں کرونا سے پیڑی تو تو پھر ہو پرس کانفنز بھی کرتے ہیں اور پرس کانفنز میں بینا ماسک بھی لگا لیتے ہیں پہلے جاج کمیٹی بڑھاتے ہیں اور پھر کہہ دیتے ہیں رہے رہے سرکشہ میں کوئی چوک نہیں ہوئی ایک اور یہ بھی بات کہنا سرک کر دیتے ہیں اور دوسری بات بینے جی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردھان منتری کی سرکشہ میں چوک ہوئی اور آپ کے جو آلہ لیتا ہے جنہیں میں کہوں گا سونیا گاندی راہل گاندی ایک سبد نہیں آگر کی اور سے آیا ہے کیا کہنا اس بارے میں آپ کا دیکھئے وہی ہے الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے جب گرہ منترالے آپ کے پاس ہے ابھی آپ نے سویم چھاولا جی کو بتایا کی آئی بی انٹیلیجنس ساری چیزیں اور یہ کوئی بریانی والا پروگرام نہیں تھا جو جو آپ پاکستان چلے گئے تھے بریانی کھانے کیلوک کے چلے گئے تھے صبح دیس کو معلوم ہوا کہ پردھان منتری جی نواز شریف کی امما کے سامنے سزدہ کیا ہے اور بریانی کھا کے واپس چلے آئے یہ جگ جاہر پروگرام ہوتے ہیں اور یہ سچائی ہے کہ جنتہ آپ کو پسند نہیں کر رہی ہے جو جو جس جوڑ سوڑ سے آپ جہاں اتر پردیس کے آپ کے کارکم لگے ہوں کیول منریگا کا مزدور اور آشا بہنیں ان کو ڈھرا ڈھمکا کر لائے جاتا ہے کانپور کا پروگرام تھا چوہتر ہزار تو ریکارڈڈ سرکار بتا رہی تھا کہ چوہتر ہزار لا بھردیوں کو لائے جا رہا ہے آپ سچائی یہ ہے کہ جنتہ دیکھیں چودہ سے دھوکہ کھا کھا کے لوگ اب لوگ سمجھ میں آیا کہ کس باجی گر کے ہاتھ میں ہم فز گئے وہ آدمی جو چودہ میں کہتا تھا کہ ہر درد کا علاج میرے پاس ہر چیز کی دوا میرے پاس آج جب لوگ دوا مانگ رہے ہیں درد بتا رہے ہیں تو اب کوئی جواب تو ہے نہیں سچائی یہ ہے کہ آپ کی بھاڑا پھوٹ چکا ہے آپ کی سچائی سورویدیت ہو گئی اب آپ اپنے ہی دیس میں اپنی ہی سورچہ بلوں کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں کہ میں بچ کر چلا آیا بچ کر چلا آیا سرم تو آئی نہیں ہوگی اس شبدوں کا استعمال کرتے ہوگے اسی دیس کے پردان منطری جو سری لنکا گئے تھے ان کے اوپر بٹ سے حملہ ہوا تھا سورچہ کرمی نے بٹ سے حملہ کیا تھا اور ان کا نام شورگی سری راجیو گانڈی تھا اور وہ لوٹ کے بھارت آئے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں اس طریقے کا ہون و کیرتن منڈلی نہیں بٹھا لی جیسے جیسے چھابلا جی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا انہوں نے سہت شکار کیا اور اپنی بات کو کیونکہ ان کو معلوم تھا جس پر دوسرے دیس پر ہوا تھا یہی شریمتی گانڈی کا سرسٹ ارسٹ میں جن سبا کے سمیں پتھر چل لے تھے اور وہ اپنا چونکہ وہ جانتی تھی بھارت کی جنتہ ہے اگر ہم کو مالا ہی پیناتی ہے تو بیروز بھی کرتی ہے اور پتھر کے بیچ میں اپنا وہ بھاساں نیرنتر جاری رکھا انہوں نے یہ میں نہیں یہ پرمالیت باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ پتہ لگا سکتے ہیں آپ پتگار ہیں آپ کے چینل میں لوگ بیٹے ہیں وہ اپنا گوگل میں سرس کر سکتے ہیں تو صاحب اس طرح کے لوگ اس دیس میں رہے ہیں پردان منطق کرسی پہ اب چھوٹے لوگ جب بڑی کرسیوں بیٹھ جاتے ہیں وہ کیا 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 کھیل بناتے ہیں کیا کیا یہ یہ جان بچ گئی ارے کون لوگ تھے کون لوگ تھے کون لوگ تھے ہدگولے بم لے کے لوگ کھلے تھے کیا آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور آپ اس طرح کا پورے دیسے پرپنج کھلا کر رہے ہیں آپ 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 ہندوستان کے لوگوں کو کیا سمجھ رہے ہیں آتنگوادی بتا رہے ہیں ایک پہ پہلے مجھے بول داؤں تب مولین سنیے دیس کے دیس کے لوگوں پر آپ کو آپ کو بھی سواس نہیں ہے یہ راست دوہی طاقتوں کو پناہ دے رہی ہے کانگیس دیس کا مدھار مندی کا اوپر حملہ ہوتا ہے شب دیاں دکھئے کہ حملہ ہوتا ہے سن لیجئے حملہ ہوتا ہے دکھئے ابھی اس کا میں جواب دلگا حملہ ہوتا ہے رکھ جائیے پدھار مندری کا کافلے میں کچھ دوری پہ سیکھو حجاؤں کی سنکیہ میں پپرانی تک اجھک تک تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے اور اس مھوڑ میں تھے کہ پدھار مندری کے اوپر ہم لوگ حملہ کریں تو جب یہ اس جیس کے اندر قانون ہمارا جو ہے باندی پدھار مندری جیس کا راجہ ہوتا ہے کوئی آجیتک دل سے بات نہیں کر رہے ہم ہم جیس کے پدھار مندری کی بات کر رہے ہیں اور آجے تک تو یہ کام کرتے ہیں اور کانگیز ان کو پناہ لیتی ہے اس کا مطلب کانگیز دوہی دیس دوئی ہے اور پاکستان کے ایجنٹوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ کام کانگیز کی سوچی سمجھی ساجت تھی اس کا پردہ فاس ہوگا آری ہوگا تین دن بعد ہوگا اور کانگیز کی سرکار بکات ہوگی اور چننی جیر کی سکھ چومی ہوں گے یہ ہمارا دعویٰ ہے اب وہ لیتی سے دیکھئے آپ دیکھ لیا نہیں نہیں کہ سولے اسی نوٹنکی ٹیم کے یہ بھی صدس ہیں حملہ بھی ہو گیا ہتھیار بھی دک گئے ساری ساری جتنے فوٹیج ہے یہ ساولہ جی کے پاس آگئے یہی پارٹ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک پوری کمپنی کوئی جھیگہ بجا رہا ہے نوٹنکی میں کوئی تالی بجا رہا ہے کوئی تالی بجا رہا ہے کوئی چمچ بجا رہا کوئی تالی دکھا رہا یہ پوری ٹیم ہے یہ دیش کو برباد کرنے والی ٹیم ہے جب سے یہ آئے ہیں دیش کی گروتھ ریٹ کیا ہے آم آدمی آم آدمی کی روژی روژی چن گئی ہے یہ دیش کے ایسٹس بیچنے والے لوگ ہیں یہ کیول آڈانی اور امبانی کے اس سبح چن تک ہیں اور ساری سمپدا اس دیش کی ساری چیزیں یہ ان کے چڑھوں پر سمرکت کرنے والے لوگ ہیں یہ پورا جی کا پارٹی ہے یہ باجندار لوگ جب تک اس دیش کی ستہ ہم بیٹھیں دیکھیں آج آوشک ہے بی جے پی کے ہار سے ہی دیش کی جیت ہوگی جب بی جے پی ہارنا سرو ہوگی جہاں جہاں راجیوں میں چناؤں گے تب ہی دیش چیتنا سرو ہوگا آج دیش کو انہوں نے مکر جالے پزا لکھا ہے آج سن لیجے آج یہ موٹر کی تیم کیا ہلت ہوگا سن لیجے سن لیجے موٹر کی تیم کیا ہلت ہوگا اب لوگ یاد کر رہے ہیں کتنے 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 ہلکے لوگ بری سیٹوں بیٹھ گئے ہیں پہلے بول لیجے آپ جب میں بول لاؤں ہوں سن لے کہ پدھان منطری پر سنو جن تنگ سے یہ ہے ان کا سوچا کمپنی کے صدا سے یہ بتائیے حملہ ہو گئے پدھان منطری کو اوپر ابھی آپ نے ٹی ویم بولا حملہ ہو چکا ہے پدھان منطری کو اوپر ہتھیار دے کے ہتھیار پکڑے گئے ہیں یہ سب آپ بتا رہے ہیں ٹی وی کے درسکوں کے بے کوب بنا رہے ہیں سن لیجے یہ جو کالا پردہ جو دکھا رہے ہیں سب پردہ سب سچائی آپ کے آئینہ دے آپ سب لوگوں دیکھ لیا کچھ نائے پدھان منطری کو ایونٹ کے نوٹنکی ہے یہ کچھ نائے کچھ رہے ہیں وہاں پہ جنوہین ریلی تھی سن لیجے ایک بھی جنٹہ نہیں تھی میرا سوال ہے میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر سترکتہ نہ بھرتی گئی ہو لیکن چون بھی ہوئی ہے اے ڈی جے لائن آرڈر وہاں کے دو تین پہلے ہی ایک ہائلٹ جاری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فیروت پر کے اس اس پی سے کہ آپ سوائم مہینہ کیجئے کسانوں کا پردرسن ہو سکتا ہے اس لیے اس کی سترکتہ بھرتی ہے ٹرافک کی مہوستہ کو ٹھیک کریے سرکشہ مہوستہ کو مضبوط کریے اس ہائی ایلٹ کے باب زود اگر کسان اکھٹا ہو جاتے ہیں پردرسن ہوتا راستے کو جام ہو جاتا ہے کیوں نہیں پنجاب سرکار سن لیجیے یہ کروایا گیا ہے حملہ حملہ کروایا گیا پھر دیکھیں پھر تیسری بار ریپیٹ یہ دیکھیں یہ جھیکہ بجانے والے لوگوں میں اب آپ نے کہا کہ جب ایس پی جی کا سسٹم آپ برما جی مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آپ پتکار بھی اتنے لمبے سمجھ ہیں میں چھوٹا تھا تف سے لیکن میری بھی راجنیتی یاد دات میں تیس سال سے راجنیت میں ہوں جب کوئی بھی وی آئی پی کا پروگرام خاص کر جس کو ایس پی جی سکورٹی پروٹیکٹ جس کو ملا ہوا ہے ساری چیزیں ایس پی جی تیہ کرتی ہے کچھ بھی لوکل پرساسن کچھ نہیں کیول وہ موک درسک کے روپ میں کھڑے ہوتے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے ہمارے بھی وی آئی پیز آتے اس سمجھے ان کو بھی ایس پی جی پروٹیکشن ملا ہوا تھا کوئی کوئی مطلب میں جلادکاری نہ ڈی آئی جی نہ آئی جی نہ کوئی کوئی بطلب نہیں ہوتا ساری چیزیں ان کے ان کے لوگ تیہ کرتے کہاں سے آئیں گے کہاں رکھیں گے کہاں جائیں گے کہاں نہیں کریں گے ساری چیزیں راستے کا معاینہ کہاں سے یہ بھی تیہ وہ کرتے ہیں کہ ہیلیکاپٹرز جانا ہے کہ اس سے جانا ہے روک دیتے ہیں وی آئی پیز کو سن لیجے اس پہ اس میں راج سرکار سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے راج سرکار نے جھیکا بجانے دیکھیں جھیکا نے بات کو لکھی ہے بات بات چھابڑا جی چھابڑا جی چننی جی چننی جی کو وہاں پہ طلب کیا گیا ہے چننی جی جیل بیٹ دیجے چننی جی چننی جی چننی جی چننی جی آپ کو کچھ معلوم بھی ہے سن لیجی وہ پروٹوکار کیا دعائی دے رہے ہیں ارے آپ کو کچھ معلوم بھی چھابڑا جی پروٹوکار کا مطلب ہوتا ہے پدان منتری اگر کسی راج میں جاتا ہے سن لیجی ابھی آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے جو جاتا ہے تو جوروی نہیں کہ آوشک نہیں کہ سی ایم آہ وہ کرنے وہ ڈپلائی کر دیتا کسی منسٹر کو آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی آپ نے پروٹوکار کا جکر کر دی اب جا تھوڑا جھان سے سن لیجی اگر آپ کہتے ہیں چننی وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو کسی منتری کو بھیجنا چاہیے تھا جی جی کیا کوئی منتری گیا دی جی پی بھی نہیں گیا دی جی پی بھی نہیں گیا دوزرا پروٹوکار یہ بھی کہتا ہے کہ آئی جو چیف سیکیٹری اور ڈی آئی ڈی جی پی دونوں کو اگوانی میں جانا چاہیے بلکہ ان کے کافلے کے ساتھ رہنا چاہیے وہ بھی نہیں ہوا اب یا اس کو آپ کیا مانیں گے اس کو بھی آپ بات جو ہے پہلے سچائی پہ آئیے نا یہ پنجاب اور سرکار یہ کوئی مطلب نہیں ہے نہیں یہ کوئی مطلب نہیں ہے ہم نے ایک پروڑھان بتایا جو صدار جی کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں صاحب وہ سی ام کو آنا چاہیے جب آپ اپنے سی ام سے آپ بات نہیں کرتے ہیں ہم نیجے اس کے بعد ڈی جی پی ہم نے دیکھا ہے اتر پدید کہ سی ام سے تو آپ بات کرتے نہیں ہیں وہ سی ام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور کار بیٹھ کے آگے چلتے ہیں وہ پیچھے پیچھے بیچارے سرما کے چل لائے ہیں وہ لوگوں نے دیکھا اتر پدید کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ آپ دیکھیں پہلے آچرہ کو بیوار دیکھیں آچرہ کو بیوار جو آپ بیوار کریں اس کا ریپلائی آپ کو بلے گا صدی بات ہے عزید جی آج راکیش ٹکیت کا بھٹوڑنے کی بات ہو رہی ہے ایسا کچھ نہیں تھا اور اس بات کو ایسا کیا جا رہا ہے کسان تھوڑی سنکھیا میں تھے اور اس کو دور کیا جا سکتا تھا اور انہوں نے ہالانک یہ بھی کہا کہ پنجاب سرکار کو بھی باتچیت کر کے ہٹا دینا چاہیے تھا لیکن جو جس طریقے کا یہ محول بنایا جا رہا ہے وہ سہان بھوٹی بھٹوڑنے کا کام ہے یہ راکیش ٹکیت کا بیان آیا آپ کیا گئیں گے راکیش ٹکیت جو ہیں یہ بھاچپا کے ویروز میں کام کرنے والوں کے اجنٹ ہیں یہ بھاچپا کے سرکار کے خلاف بولیں گے ہی بولیں گے ان کو کوئی نہ کوئی ایسا بات چاہیے جس پہ سرکار کے خلاف بھاچپا کے خلاف ان کو اسٹنٹ چاہیے یہ خود نیتا بننے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کیجری وال دلی میں کہتے تھے کہ ہم بھاچپا چاہ مٹائیں گے اور اب خود آجیتی میں آئے اور نیتا بن گئے تو وہی کام یہ کسان نیتا کے روپ میں کتکیت بھی کرنے کی من میں سوچ رہے ہیں تو کہنے کا مقصد کل یہ ہے کہ ہمارے دیس کے ہم راجیتی کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے دیس کے پدھان منطری کی سوچھا میں چوک کیا ایک چھوٹا سٹنٹ ہے کانگیز کے لوگ اس کو اچھا مان رہے ہیں اس کا مطلب کانگیز پوری پارٹی کٹ گھرے میں کھری ہوتی ہے میرا عزیز جی سوال یہ ہے کہ بھائی جاج کمیٹی بیٹھا دی ہے لیکن اب مجی کی بات آپ دیکھ ایک ریٹائر جج جو ہیں جی وہ اس کی جاج جج کو بھی نہیں مانیں گے آپ نے بھائی وہ تو کام چننین وہی کیا کہ جاج ریپورٹ لو جاؤ انہوں نے کہا جو جاج ریپورٹ آگئے میں آپ کو بیت دوں گا تو اب یہ کون سوال اس کو نہیں راز ریت کہیں گے کہ بھائی آپ موقع دی سمجھ دی جاج ہونے دی جاج کمیٹی چننے کی کیوں کریں گے جاج کمیٹی کین سے مقرر جو ہے کمیٹی وہ ترے گی صحیح ریپورٹ ہم نے پیس کریں گے چننے کو بچائیں گے دیکھیں دیکھیں اب آپ اچھی بات کہہ دیں سرکار کے گرام منترالے نے ریپورٹ سے مانگی ہے انہیس مانگی چیف سیکیٹری کی ڈی جی پی کی بھی گئی ہوں گ اس پہ دو رائے نہیں لیکن ہم جاج کرا بھیج دیں آپ نے ہی تو ان سے کہا تو جاج کرا بھیج رہے ہیں اگر مال لیجے آپ کو چننی کی سرکار پر بسواص دیئے تو آپ اپنی کمیٹی گٹھت کر دیتے اور آپ اس کی جاج کرا لیتے تو جب ایک جاج کرا ہی جا رہی ہے تو اس پر آپ کو یکیم تو کرنا ہی پڑے گا چلیے کوئی نہیں ان کی ریپورٹ آ جانے لیجے اگر ان کی ریپورٹ میں سچائی ہوگی تو اسی صاحب سے کام کیا جائے گا اگر سچائی نہیں ہوتی ہے تو ان کے اوپا نے دوسری کمیٹی بنا گے اس پر جا کے آئے گی کیونکہ ہمیں تو مانی بدھان منتری کی سرچھا کی چونک کی جان ہونی چاہیے تا کہ جن جن کے اندر ایک اکر ہے جو کانگیز کا ملیہ میٹ پویر جیس کے اندر ہو چکا ہے بلکل بلکل یہ کون پاکستان کے ایجنٹ ہے آپ کا حصارہ کس اور ہے کون پاکستانی ایجنٹ اس میں سامل تھا کس نے اس طریقے کے ساجیس کی کھڑی دیکھئے کچھ دن پہلے پنجاب میں بم فس فورٹ بھی ہوا تھا مجھے معلوم ہے اس میں بھی لگ بگ یہ بات سامنے آ چکی ہے پاکستان جنٹوں کا ہاتھ ہے بارڈر سے پندہ کلومیٹر دور یہ کانڈ ہوا ہے ہم کہتے ہیں اگر آپ کو ویڈوت ترج کرنا تھا تو آپ جلا مکھالے بھی جا کے ویڈوت ترج کرتے کہ پدھان منطی کا راستہ روک ہوگے آپ کے اتنے اندر اتنا بڑا ہوگیا کہ آپ قانون آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لے لوگے یہ صرف دکھانے کے لیے کانگیز کے لوگوں کو جب لگا کہ پنجاب کے اندر بھی ان کی جمین کھسک رہی ہے اور ان کا صفایہ ہونے والا ہے تو انہوں نے آرڈر کو نہ مانتے ہوئے یہ پاکستان پاکستان پنجاب میں آئے ہوئے ہیں کیونکہ سیمہ پار سے یہ پنجاب پندہ کلومیٹر دور ہے اور سیمہ پار کے لگ بگ علاقہ ہے کون پروسائد کر رہا ہیں پاکستان ایجنٹوں کو کون پروسائد کر رہی ہے کون سے کانگیز سپورٹ کر رہی ہے ان کا پاکستان ایجنٹوں کو کون کانگیز اس کا ٹھنگ سے کھلا سا کر دیکھئے نفجو سنگ سندھو سے لے لی آئے نفجو سنگ سندھو نے سروات کی تھی اس کے بعد یہ کانگیز جو ہے آج بھی جیس کے اندر یہ جو آپ کی پاکستان سرکار ہے نہیں چیاتی کی بھاجتما کی سرکار پنجاب کے اندر بھی آئے یہ ایک ساجس تھی وہ ابھی پورا پرچت لگا رہے ہیں سب سب جواب دی سنشب میں سنشب میں اب آپ ان کو اتنی لمبا بلو ہم نے پوچھے نا نہیں نہیں اب بتا دی پردان منتری پر حملہ ہو چکا ہے جیسے جھابلہ جی نے کہا ہتھیار اور سب سارے چیز سندگ لوگ سب پکڑ گئے ہیں ساری چیز ان کے پاس آ گئے دی دوسری چیز پاکستانی ایجنٹ بھی جو ہیں پہلے ان سے ایک میرا یہ سوال ہے کہ سیما سلچھا بل کس کے پاس ہے چھابلہ جی آپ سے سوال ہے سیما سلچھا بل تو ہمارے سکین سرکا کے پاس مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں مانتا ہوں اس سمیت کسی چیز مانتے کان پکڑ کے مانتے جو لوگوں کو آپ گمراہ کرتے درست دیکھ رہے سب سے پہلے آپ کان پکڑ کے مانتے آپ مانتے مانتے سن لیجی نہیں ایسا نہیں آپ مانتے سن لیجی سن لیجی میں آپ کو سن لیجی سن لیجی سن لیجی اس دیس کے سسٹم کو جانیے اس دیس میں کیا سسٹم ہے سن لیجی تو آج پاکستان کہ چھتے آج ہماری طاقت بجبوط ہے پاکستانی وہاں پر در ہوئے سہم ہوئے پاکستان جی اندر بھی آج چرچہ ہوتی ہے کہیں پنجاب کے اندر برمہ جی بلائے کریے ہم نے کہا حملے کی سانجد ہم سب کے سامنے ہاتھ جو رہے بات بلرامپور کی بات چرچہ کر رہے پردان منتی سرک چھوک کی جس کو لے کر توفان بچا ہوا ہے بات پاکستان کے ایجنٹ بھی سامنے لیاں پائیں گے تو کیا کہنا اس بارے میں جرہاں نہیں نہیں وہی ہم نے کہا کہ دیش کا ستہ کا سنچالن کون کر رہا ہے ان سے سوال ہے کون کر رہا ہے کوئی دوسرے لوگ بیٹھے ہیں کیا پردھان سے لے کے پردھان منتری تک آپ بنے بیٹھے ہیں اور سوال کس پہ پھیکتے ہیں کس انگلی کس پہ اٹھاتے ہیں بھائی ساٹھ سال کا پریچھن آپ نے کیا ہے مودی جی جو ریسرچ ان کی ہے ساٹھ سال کی ریسرچ ہے یہ انہوں نے کی ہے اس دیش کی بیگننگ سے لے کے ابھی تک اور کہ دیش میں کچھ نہیں ہوا کہ ہر لا علاج کا علاج میرے پاس ہے چھپن انچ کے سینے والے کو اتنی گھبرہت کا اسے یہ انگریجیوں کے جوانے کے جیلر اور اتنا گھبرائے ہوئے ہیں کہ ان کی جان بچ کر آگے یہ بیان اس دیش کا پردھان منتری کہہ رہا کس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کس کو بے کو بنانا چاہتے ہیں یہ کر کے آ رہے ہیں خود دشاہ وہین ویکتی ہے دراصل کیا ہے جب ہوتا نا کہ ہر طرف آپ کی کلائی کھلنے لگی ابھی تک تو رنگیں ٹھنکے سب چلنا تھا میڈیا بھی آپ کا ساتھ دے رہی تھی سارے چیزیں آپ نے پرچیس کر رکھی تھی سارے تن روپے کو آپ نے منتر سے بان لگا تھا منتر سب کو معلوم ہے آپ کے پاس کون سا منتر ہے سارے تن روپے کر کے منتر سے بان لگا تھا اب وہ ساری چیزیں جنتا کے سامنے آ رہی ہیں تو اب اب اسی طرح کی نوٹنکیاں شروع ہوں گی اس گھٹنا کی سچائی پہ جائیے تو ہوا کچھ نہیں چلاؤٹ اس دیس میں کیوں مچی ہوئی ہے سچائی کیا ہے کیا ہوا ہے آخر میں آپ کے چینل سے پوچھنا چاہتا ہوا کیا ہے بتائیے تو یہ ہوا کیا ہے چھوک 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 آپ کے پاس آٹھ سو فوج لے کے آپ خودے چل رہے ہیں دیس کی سب سے بڑی صورتشہ آپ کے پاس ہے اور آپ جا کے ایک بریج کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں روک جاتے ہیں بیس کلومیٹر دور کچھ لوگ وہاں پہ ہیں آپ وہاں کھڑے ہو کے کیول لائن لوکیشن لیتے ہیں جہاں پہ آپ کی سبھا استحل کا وہاں سے آپ کو جو انپوٹ ملتا ہے اس میں لگتا ہے کہ آپ پہ اب جنتا وشواس نہیں کرتی آپ کی دھوکھے باجی کی باتیں اس وشو میں سرودھک جھوٹ بولنے والے ویکٹیوں میں سب سے نمبر سیڑ سستان پر آپ ہیں تو وہ سب چیزیں آپ اس کو سنگیہ دی دی گئے نہیں اس کو دے دیا گیا کہ آپ جان بچ کے آگئی اس دیس کے آگئے سے آپ کو خطرہ اس دیس کے لوگوں سے جاتے ہیں آپ کا کہ آپ کی رائلی وہاں پر فلاف ہو گئی تھی لوگ وہاں پر تھے نہیں اس کارل جو ہے سارا ٹھیک راپ فور دیا گیا چنی سرکار پر آپ پدھان منتری جی کو جائے نیتے نا علیہ السل پہ کہے روکا آپ نے کس نے ابھی کہہ رہا ہے پولیس نہیں ڈی آئی ٹی نہیں آئی ٹی نہیں چنی نہیں منگنی نہیں کس نے روکا آپ سوئیم روک کے موبلی چبا رہے تھے آپ دیکھئے جلتہ کو بے کبھنا بنائیے ہندوستان میں کانگریس ہے آئی آئی ٹی بنائیے سنجھے جیے یہ سب پڑھے لکھو کا دیس ہے یہ بگلا دیس ہو پڑھنا سمجھئے بھارت کو وہاں پہ اگر سنکیہ دس یار بھی ہوتی ہے پانچ یار بھی ہو جائے گی اتنا پدھان منتری کی سوچھا میں دیکھئے ایک بدھائک بھی جاتا ہے تو پانچ سو لوگ اس کے لئے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پدھان منتری جی کے لیے جو کہ وہاں پہ اچھا خاصا ایک پیکج کی گھوستہ کرنے والے تھے پنجاب کے لیے کسالی کے لیے کچھ کرنے والے تھے تو کس نے اس کی علاقے دے دیا دوسرا کریے صاحب پنجاب میں بھی بھارتی لوگ رہتے ہیں بھارت کا ہی انگل ہے پنجاب اگر پدھان منتری کے راستے میں کھر ہوکے بیروت کیا گیا اگر پدھان منتری کے راستے میں کچھ دکھائیے تو ہم کو ساجیز حملہ کہاں ہے یہ بے خوبت بنائیے اس کا پورا بھگام ہے کہاں ہے کیا ساجیز کہنے پڑ گئی دھنیوات میں دینا جاتا ہوں سی ایم کو کی میری جان بس گئی اس سے بڑی بات اگر یہ لوگ کانگیس کے لوگ نہیں مان رہے اس اچوک جو چوک کو یہ صحیح مان رہے ہیں یہ یہ مان رہے ہیں کہ ہمارے دیس کا پدھان منتری کی سوچھا کی جو ہائی پلاکٹ نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی چوک ہونی چاہیے تو میں مانتا ہوں اس پوری معاملے کو لے کے پوری کانگیس کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتا ہوں کہ وہ دیس کی سوچھا کے ساتھ آپ اس کا جواب تو دے دی رہی ہے اب آپ کی پنجاب اکائی اگر دیسو آدمی نہیں کھٹا کر پا رہی تو کاروائی ان پر کریے نا جنہوں نے اتنا بھاری بھرکم پدھان منتری کا جو اتنے چھپن انچ کے لوگوں کا پروگرام لے لیا اگر دو سو آدمی نہیں کھٹا کر پا رہے ہیں پنجاب میں دیل لاکھ تو ہمارے کار کرتا ہے دس کرو دس کرو اس میں آپ کیا کہہ رہے ہوگی یہ دیل لاکھ ہمارا کو ہے ہمارا کانپور بندیل کھنڈ کھیتر میں ہمارے جر لاکھ کرتا ہے اس کا پوری جمالت جب تو گی بندیل کھنڈ میں آپ کی سن لیجئے جہاں کے مدان ہے جہاں جمالت جب تو گی آپ کی بندیل کھنڈ میں سن لیجئے آپ رہا ہم ہم آپ سے بات کہیں کہ آپ کیا کر پاؤ گے کیا نہیں کر پاؤ گے ابھی بنگال میں ایک ایک جیس کے لیے ترس رہی ہے ایک سیٹ کریا بنگال میں دو کرو بنگال میں دو کرو دیش سے مارک مانگی ہے یہ جو نوٹنکی کا ایونٹ ہے دیش جو بحث کرا رہے ہیں دیش دیکھ رہا ہے دیش دیکھ رہا ہے یہ نوٹنکی کا جو ایونٹ مچوائے دیش میں چلچہ کرا رہا ہے نوٹنکی اور کیا جو نوٹنکی کرے گا وہ نوٹنکی بولی جائے گی یہ نوٹنکی ہے یہ نوٹنکی ہے جنہیں یہ بھی کہا ہے جو اپراد لوگوں کا ساتھ دیں گے ان کو بھی پسکا نہیں جائے گا آپ کس کو ڈر آ رہے ہو آپ کس کو ڈر آ رہے ہو صدار جی آپ صدار جی کس کو ڈر آ رہے ہو نوٹنکی کو نوٹنکی کو میجک پارٹی دے گا جائے گا نوٹنکی کو نوٹنکی ہی کہا جائے گا اور آج کوئی بھی دیس کا دیتا پنجاب میں جانے کے لیے سوچد نہیں ہے اس نہاجہ پنجاب میں آسپریس حاصل بہت انوار ہے لوگ تند کی ہتیاں ہو گئی ہے کہ مانی بزہار منتی جی کا وہاں پہ برما جی اب سچائی میں بتا دوں دیس کی جنتہ سے ان کو ڈر لگنے لگا ہے اب یہی حال ان کا ہر پردیس میں ہوگا ہر پردیس میں جہاں لوگوں کو جھوٹ میں پھزا کے ہی آئے ہیں جھوٹے سپنے دکھا کے آئے ہیں جب مولی جوٹی نے دعا پھر کے آئے تھے اب ہر پردیس میں یہ ہوگا اب یہ سوچنا جاری ہونے دیجئے اور اس کے بعد جنتہ جنتہ جناردن ہے نا آپ کو فرض سے عرف پہ بٹھالا تھا اب وہ اتارنا بھی جانتی ہے اب آپ کی اُلٹی گنتی جتنا سٹریس پہ آپ کو پہنچنا تھا آپ پہنچ چکے ہیں اب آپ نیچے جائیں گے آپ کی اُلٹی گنتی بھول ہو چکے ہیں آپ جیوں میں آ چکے ہو ہم آ چکے ہیں ہم نے جنتہ کا میڈنٹ شرکار کیا سنیتے ہیں ہم نے جنتہ کا مینڈٹ شرکار کیا میں جیرو پہ آیا جنتہ نے جیرو پہ ہو جیرو پہ ہوگے ہاں ٹھیک ہے مکت بھارت یہ جیس کے لوگوں نے کہا تھا ہو رہا ہے چلیے لیکن یہ نوٹنگی کا فردہ فاس ہو کے رہے جنتہ آپ کی کسی بات پر بیسوس نہیں مانتی یہ میں آپ کے چینل کے مطلب سے آپ کچھ بھی کچھ بھی کہتے رہا ہو کچھ نہیں ملے اتر پدیس میں آپ کا وہ حال ہونے والا ہے سن لیجئے جو جو آپ کا حال اتر پدیس میں ہونے والا ہے یہ سر ویدت ہے اور کچھ بہت پدیس میں ہونے والا ہے اور دبل ایٹ پیس میں ہونے والا ہے اے یاد کس کا دلوات عجیب جی بہت بہت دلوات بینہ جی بہت بہت دلوات آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور نشیت روپ سے پردان منتری کی سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے اس کو گمبیرتا سے ہی لینا چاہیے اور اس چوک کا نوارن بھی ہو اور ساتھ میں اب ایسا پروٹوکارڈ سکٹ کر دیا جائے تاکہ آنے والے سمیں میں کچھ بھی ایسا نہ ہو جسے کہ آج یہ دیش کو دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھتے رہیے بشار منتر نمشکار اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خوبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں سٹار ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے اٹھ ریٹ جی ایم ڈی ڈیو سلاش